بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ پنشیر کا جو علاقہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا ہے اور طالبان جنہوں نے بیسیوں ملکوں کی جو افواج تھی جو مل کر حملہ آور ہوئے تھے ان کو ہرا دیا وہ تھکھار کر نکل گئے یہ جو علاقہ ہے یہ قدرتی طور پر ایسا مشکل گزار جو ہے قدرتی طور پر پناہ گاہ بنی ہوئی ہے محفوظ مقام ہے اللہ کی طرف سے کہ جنس کو فتح کرنا بہت ہی مشکل ہے اور یہ برطانیہ نہ یہ سپر پاور تھی اپنے وقت میں تو لوگ کہا کرتے تھے برطانیہ کی سلطنت کے اندر اس کے راج میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا لیکن وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو برطانیہ ایک سپر پاور تھی آج چھوٹا سا ایک ملک رہ گیا اسی طرح رشیہ آیا نہ کبھی وہ اس کو فتح کر سکا نہ امریکہ اس کو فتح کر سکا اب طالبان کی باری ہے تو پنشیر کا جو علاقہ ہے یہ بھی انشاءاللہ فتح ہو جائے گا یہ جو لوگ ہیں جو غداران ملت ہیں غدار قوم یہ ایسے لوگ ان کی جو غیرت تب نہیں جاگی جب امریکہ ان پر حملہ آور ہوا امریکہ نے ان کو یرگمال بنایا غلام بنایا ان کے ملک کو لوٹا اور ان کے لاکھوں لوگوں کو افغانی مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تب ان کی غیرت نہ جاگی آج ان کی غیرت جاگ رہی ہے تب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے افغانستان کے اندر جو باہر سے آئے ہوئے تھے حملہ آور ہم نے ان کو بھگا دیا ہے تو یہ قربانیاں دینے والے لوگ جب ان کی حکومت بن رہی ہے تو ان کی غیرت اندر والی شیطانی ایمانی نہیں غیرت غیرت شیطانی جاگ رہی ہے اسی طرح جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر ظلم جو ہو رہا ہے مسلمانوں پر فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو وہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے اگر کوئی محفوظ جگہیں ہوتی ہیں یا پھر غیرت والے لوگ ہوتے یا کم از کم غدار نہ ہوتے افغانستان پر یا عراق کے اوپر یا شام کے اندر یا فلسطین میں یا کشمیر کہیں بھی اگر غدار نہ ہوتے تو ان علاقوں پر کبھی بھی باہر سے کوئی قوت حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی نہ کبھی کوئی حملہ آور کامیاب ہو سکتا تھا تب ہی باہر کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جب یہاں کے غدار ان کا ساتھ دیتے ہیں میر جعفر میر صادق جیسے جو لوگ ہیں انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں تب ہی یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں برے صغیر کے اندر ہندووں نے خاص طور پر ساتھ دیا انگریزوں کا اور انگریز جو ہے نا مسلمانوں نے بھی دیا کہ یہ ایسے غدار جو لوگ تھے تو انگریز ان کو کہتے تھے کہ ہمارا تم نے ساتھ دیا تو اس کے بدلے ہم تمہیں زمین جائدادیں عطا کریں گے ان کے باپ کی جگیریں تو نہیں تھی جادادیں نہیں تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا کہ کالیج یونیورسٹییں بنا دی بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنا دی سڑکیں بنا دی اپنی پٹری حالانکہ وہ انگریز کا پیسہ نہیں تھا نہ اس کے باپ کا پیسہ تھا یہ مسلمانوں کے یہاں کے مقامی جو بشین دے تھے ان کے ٹیکس کا پیسہ تھا انگریز اپنے ملکوں سے نہیں لائے تھا بلکہ لوٹ لوٹ کر لے کے جاتا تھا تو یہ جب تک غدار ختم نہیں ہوں گے تب تک مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ ہوتا رہے گا اور جب تک مسلمان اپنی محفوظ پناہ گاہیں نہیں بنائیں گے اپنی طاقتور فوجیں نہیں بنائیں گے اپنی حفاظت کے اگر ہتھیار نہیں جمع کریں گے تب تک ان کو بچانے والا کوئی نہیں اور اللہ جللہ شانوں کی مدد بھی ان کے ساتھ آتی ہے جو لوگ نیت کے صحیح ہوں وہ ایماندار ہوں اپنی قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی مذہب کے ساتھ وفادار ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اب اسرائیل کے اندر ہم نے سنا ہے ہر گھر کے اندر زمین دوز انہوں نے بیرک بنائے ہوئے تیخانے بنائے ہوئے ہیں اگر اوپر ایٹم بم بھی چلا دیا جائے تو اگر وہ نیچے ہیں انہوں نے پورے پورے مہینے یا دو دو مہینوں کا حتیٰ کہ جو امیر لوگ ہیں پورے پورے سال کا انہوں نے کھانا محفوظ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو سوائے کوٹیاں بنگلوک بنانے کی اور کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے عیاشیوں میں لگے ہوئے اپنی اپنی حکومتوں کے لیے اپنی اپنی کرسیوں کے لیے جب باہر سے کوئی حملہ آور آتا ہے تو پھر یہاں کے جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو زلیل کر دی جاتا ہے ان کی وزارتیں کرسیاں عہدے سب کو چھن جائیں گے اگر یہ ملک قائم نہ رہا اگر یہاں کی جو عبادی ہیں یہاں کے جو مسلمان اگر محفوظ نہ رہے ہیں یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو حفاظت کے کچھ طریقے کچھ ایسے اسواب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ نے چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو فرمایا کہ جمعہ والدین سورہ کحف کی تلاوت کیا کرو مسکندر خاص کیا ہے کہ سورہ کحف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے تو اسرائیل کا جو ہے قیمت کے قریب ان کا عروج کا دور آئے گا تو بنی اسرائیل نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ یہ سوپر پاور آئندہ بنے گی سوپر پاور اسرائیل والے تو ان سے بچنے کے لیے یا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بکریاں لے کے پہاڑوں کی طرف چلے جانا دجال کے بارے میں یہ روایات ہیں اسی طرح اصحاب کحف تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے عزتیں بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف گئے تھے اور پہاڑ جو ہیں قدرتی طور پر ایسی وادی ہیں جیسے پنشیر کا علاقہ آسانی سے فتح نہیں ہو رہا ہے اسی طرح جو کوہتو جس طرف ہے یہ وہ علاقے ہیں جس کی طرف جانا گاڑیوں کے ذریعے یہ ناممکن بات ہے اور اسی طرح ہیلیکپٹر یا جہازوں کے ذریعے وہاں پہ لینڈ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو قدرتی طور پر محفوظ کلر کی طرح ہے تو حدیث علیہ السلام کو اللہ جللہ شاہر نے فرمائیں گے جب یاجوج ماجوج آئیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر کوہتور کی طرف چلے جائیں پہاڑوں کی طرف تو یاجوج ماجوج کا بھی اس سورہ کحف کے اندر ذکر ہے اور اسی طرح جو احادیث کے اندر دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے سورہ کحف کی ہر جمعہ کو وہ تلاوت کرے بعض روایات میں آتا ہے پہلی دس آیات اور بعض میں آخری اور بعض روایات کے اندر پوری صورت ہی ہے اگر ہم پوری صورت کو جمعہ والدن پڑھیں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ اصحاب کحف کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی تھی کہ وہ گھار کے اندر چلے گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ آدَدَا ہم نے ان کے کانوں پر ڈاٹ لگا دیئے یا مارنے کے معنی میں آتا ہے جب کسی کے کان پر اگر زور سے لگائی جائے تو اس کو سنائی نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ ان کو کوئی چیز سنائی نہ دے اس لئے وہ سنکڑوں سال سوتے رہے اور باہر کی آوازیں ایک تو عام درفت وہاں پر اتنی نہیں تھی اور باہر کی کسی بھی آواز نے ان کو نیند سے نہیں جگایا تو وہ سوتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا کیونکہ وہ تھنڈی جگہ پر تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے نکل جاتا تھا اور اسی طرح جب وہ غروب ہوتا تھا وہ بائیں طرف نکل جاتا تھا وہم فی فجوہ تیمین اور وہ بیچ میں تھے ایسے کہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی تو حفاظت کے لیے ایسے پہاڑوں کا انتخاب کرنا جہاں پر غار ہوں جیسے صاحب کاف کے غار تھے یا جیسے وادی ہوں جیسے پنشیر کا علاقہ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر حملہ کرنا اس لیے ابھی تک جو اتنے عرصے سے وہ جو بدماشی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے تو ایسا علاقہ اپنی حفاظت کے لیے چننا چاہیے مسلمانوں کو جو پہاڑی ایریا ہو پہاڑی علاقہ ہو اور کھانے پینے کا سامان ہو تھوڑا بہت زیادہ نہیں بکریاں اگر ساتھ ہوں اور ایسی جگہ ہو جہاں پر روشنی زیادہ نہ آتی ہو ایسے محفوظ اندھیرے والے غار ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کا سسٹم بتایا آئندہ فتنے اتنے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہار موتیوں کا ٹوٹتا ہے تو سارے دانیں یکدم گرتے ہیں تو اتنے فتنے آئیں گے کہ وہ پہ در پہ آئیں گے ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا تو قیامت سے پہلے دس نشانیوں پوری ہونی ہیں اس میں یاجوج ماجوج بھی ہے دابا بھی ہے دجال بھی ہے اور خصفم بالمشرق خصفم بالمغرب زمین کا دھنسنا مشرق میں مغرب میں اور خصفم بھی جزیرہ دل عرب اور عرب کا جو جزیرہ وہاں پہ بھی زمین دھنسے گی اتنے فتنے آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تین اگر فیصد لوگ ہوں گے ان میں سے دو فیصد جو ہے وہ مر جائیں گے اس جنگ کے اندر اتنا قتل و غارت اتنا خون خرابہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حرفتنے سے حفاظت فرمائے خدا الحمدللہ رب العالمين